حضرتِ آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزبہِ تبوک میں تھے کہ ایک دن افتاب ایسا روشن نکلا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پر تحجب خائزار کیا اور جبرائیل علیہ السلام کی آنے پر ان سے پوچھا کہ اس روشنی کا کیا سبب ہے انہوں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ماریہ بن ماریہ نے آج مدینہ طیبہ میں انتقال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے پر ستر ہزار فرشتوں کو بھیجا کہ ان کی نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عزت آفزائی کا سبب پوچھا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ شخص سورہ اخلاص کھڑے بیٹھے چلتے ہر وقت یہ سورہ اخلاص شابانہ روز پڑھتا تھا اور تم بھی اس کو پڑھو یہ سورت تمہارے رب کی نسبت ہے دوستو یہ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے اور جو کوئی اس کو پچاس بار پڑے اللہ تعالیٰ اس کے ہزار درجے بلند کرے گا یعنی سورہ اخلاص کو جو کوئی شخص پچاس بار پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہزار درجے بلند کرے گا اس کی پچاس ہزار برائیاں دور کرے گا اور اس کے لئے پچاس ہزار نیکیاں لکھے گا اور کوئی جتنا بھی زیادہ پڑے اسے اتنا ہی زیادہ سواب ملے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص سورہ اخلاص کو اپنی مرزل موت میں پڑے تو اپنے قبر کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن فرشتے اس شخص کو اپنی ہتھیلیوں پر اٹھائیں گے جہاں تک کہ اس کو پل سرات پر سے پار کریں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے ابن نجار میں اپنی تاریح میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص سفر کا ارادہ کر لے سفر سے پہلے دونوں بازوں سے اپنے گھر کا دروازہ پکڑ کر یارہ بار سورہ اخلاص پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نگے بان ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ خیر خریت سے اس سفر سے واپس لوٹتا ہے تو دوستو سورہ اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے جو کوئی شخص تین بار سورہ اخلاص پڑے گا اسے ایک پورا کران پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے جس طرح ایک بار سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورے کران پاک کا سواب ملے گا اسی طرح صرف تین بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے کران پاک کا سواب ملتا ہے اور جو کوئی شخص ایک بار سورہ اخلاص پڑے گا اسے ایک تہائی کران پاک پڑھنے کا سواب ملے گا سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ملازہ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم فرما دو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے یا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں یعنی اس کا کوئی ایک ہے